ایڈرائن رچ ایز اپوٹ کیس ہے عورت کے پاس رائٹس نہیں ایکوائلٹی نہیں خودداری نہیں مجرم مرد ہے وکیل ایڈرائن رچ ہے مظلوم عورت ہے کوئیشن آنسرز دیر آر سکس کوئیشنز سنگل آنسر یونیورسٹی نے جو کوئیشنز ریز کیے پہلے وہ سنیں ڈائیونگ انٹو دا ریک اس پوئیم میں عورت تلاش کرتی ہے کہ اس کی ذاتی سوچ کیا ہے اور آخر اس کی شناخت کیا ہے 2016 میں یہ سوال تھا یونیورسٹی کی عدالت میں بائی ریفرنگ کلوزلی ٹو رچ پوئیمز پرسکرائبڈ ان دا سلیبس ڈسکس which two poems are typical of our poetic attitude اس کوئیشن کا مطلب ہے رچ کی پوئیمز کو ڈسکس کریں کہ پوئیٹری میں کن چیزوں کی فکر کرتی ہے کیسا پوئیٹک رویہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے اس کی شائری کیسی کمال ہے 2012 write a detailed account of some dominant themes in this poetry themes لکھیں 2003 write down a critical appreciation of on jennifer's tigers 2004-2014 write a comprehensive note on the theme of feminism عورتوں کے مسائل عورتوں کے مسائل کے themes جو اس کی پوئیٹری میں موجود ہیں وہ بیان کریں as treated by sylvia plath and adroind rich in their poems sylvia plath کا بھی ذکر کریں adroind rich کا بھی ذکر کریں تو sylvia plath کی جو آپ جانتے ہوں گے poems وہ بھی آپ اس میں include کر دیں گے answer what is subjectivity ذاتی سوچ کیا ہے responsibility to yourself یعنی کہ اب آپ اپنے ہر ایکٹ کے خود responsible ہیں آپ اپنی ہر سوچ کے خود responsible ہیں ہر decision کے خود responsible ہیں کوئی مرد کسی عورت کا فیصلہ نہیں کرے گا and adroind rich کیا کہتی ہے and responsibility to yourself means اور آپ کی اپنی ذمہ داری سے مراد ہے refusing to let others do your thinking کہ آپ منع کر دیں دوسروں کو مردوں کو society کو کہ وہ آپ کی thinking میں interfere نہ کریں talking آپ کی گفتگو میں interfere نہ کریں and naming for you اور وہ دوسرے آپ کا نام نہ رکھیں کہ تم بیٹی ہو شرم کرو تم wife ہو کام کرو نوکری کرو sex دو تم ماں ہو سارے گھر میں جھارو تم لگاؤ کوئی دوسرا تمہیں نام نہ دے کوئی دوسرا نام دے کوئی دوسرا تمہاری گفتگو میں دخل دے یا تمہاری سوچ کو جٹھلانے ہی کوشش کرے اور اپنی سوچ مسلط کرے تم پر آپ فار بیٹ کریں ہاتھ دیں منع کریں refuse کریں it means عورت اس کا مطلب یہ ہوا learning to respect کہ تم اب سیکھنے چلو کیا کہ respect کیسے کرنی ہے کس کی brains اپنے ذہن کی and instincts اور اپنی فطرت کی قدرت نے تمہیں فطرت دی ہے کہ تم باٹو تم ماہان بنو تم create کرو تم انسان پیدا کرو فطرت نے تمہیں یہ quality دی ہے تو اس کی respect کرو عورت brain اپنے brain کی respect کرو and use your اور استعمال کرو کس کو اسی کو جس کی respect کرنی ہے brain کی اور instincts کی خوددار بنو hence ہنس تاہم grappling handle کرنا یہ کام کرنا without hard work یہ ایک کٹھن معاملہ ہے گو کہ اس سارے معاملے کو handle کرنا آپ جہاں جہاں دنیا میں جس جس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اپنے تائیں کوشش کرو جتنا possible ہے یہ کرنا بہت مشکل معاملہ ہے کہ آپ مہان ہیں آپ creator ہیں آپ اپنے آپ کو خود نام دیں کہ آپ ایزا سینٹسٹ جینا چاہتے ہیں آپ ایزا ورکر غلام جینا چاہتے ہیں آپ کی سوچ کتنی اچھی ہے اور صحیح ہے یا دوسرا آپ پر سوچ مسلط کرے گا کہ اس طرح تم نے زندگی تم نے زندگی گزارنی ہے ایسے انیوالٹڈ کاماز میں لکھنا ہے اور نیچے ایسے ہی انڈر لائن کے ساتھ ایڈ روائن رچ ایسی جگہ پر ہی لکھنا ہے جہاں لکھا ہوا ہے نوٹس میں نیا طریقہ ہے نیا پیرگراف پھر کوٹیشن سے شروع کرتے ہیں ایڈ روائن رچ کا دا دا موسٹ نوٹی بل فیکٹ سب سے اہم بات یہ ہے ہمارا کلچر عورت پر لیبل لگاتا ہے وہ لیبل کیا ہے کہ عورت نے لیمٹس میں رہنا ہے عورت کے اندر سنس پیدا کیا جاتا ہے لیمٹس میں رہنے کا یہ کلچر کا قصور ہے دا موسٹ امپورٹن فینگ آویمن کھن ڈو فار این ایڈر سب سے اہم چیز جو عورت کر سکتی ہے دوسروں کے لیے دوسری عورت کے لیے یا دوسروں کے لیے سب سے اہم چیز جو ایک عورت پرفان کر سکتی ہے is to eliminate her actual possibilities کہ عورت اپنی حقیقی possibilities کو واضح کرے یعنی کہ کوشش کریں جس جگہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جتنے تائیں ہو سکتا ہے ممکن ہوتا ہے اپنے آپ کو آزاد کریں اپنے من کے مطابق جیئیں خودداری سے جیئیں غلامی سے نہ جیئیں جتنی possibilities ہیں دوسری عورت کی possibilities بھی آپ کا فرض ہے کہ آپ روشن کریں یا تم تھوڑا سا ایسے کر لو اچھا اتنا نہیں ہوتا تو اتنا کر لو اگر آپ کو regular نہیں پڑھنے دیتے private پڑھ لو جتنا possible ہو جو possibilities ہیں actual possibilities یہ نہیں یہ نہیں کہنا کہ تم چھلانگ لگا لو کوٹے سے ایڈوائن ڈیچ ریچ اسٹائنگ ویڈ ارسا کٹ ارسا کٹ کی ہم خیال ہیں ایڈوائن ڈیچ ارسا کٹ کیا کہتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی آئے اور میری محبت کی کہانی مجھ سے شیئر کرے کوئی مرد آئے وہ اپنی بہادری کی کہانی مجھ سے شیئر نہ کرے بلکہ وہ آ کر مجھ سے میری محبت کی کہانی شیئر کرے میری محبت جو مجھ سے ہو چکی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی آئے جو مجھ کو مجھ سے شیئر کرے کوئی مرد مجھے شیئر نہ کرے بلکہ کوئی مرد آئے وہ مجھ کو مجھ سے شیئر کرے یہ بہت بڑا ریوورٹ ہے یہ ایکسٹریم ہے کہ اچھا تم لوگ نے ہمارے ساتھ یہ کیا مردوں نے اب ہم مردوں سے محبت نہیں کریں گے ہم اپنے آپ سے محبت کریں گے ہم اپنے جیسی کسی اور ہم جن عورت سے محبت کریں گے یہ ارثہ کٹ کا بیان ہے آثر جنگل بک دیکھیں بہت پیاری فلم بن چکی ہے وہ دیکھیں تا دس فیمینسٹ رچ یا ڈرائن رچ فیمینسٹ ہے فیمینسٹ کون جو عورتوں کے مسائل کو ڈسکس کرتی ہے اس کا کیس یہ ہے کہ یہ عورت کو بدلنا چاہتی ہے چینج کرنا چاہتی ہے اسے ٹرانس فارم کرنا چاہتی ہے کس کس چیز کو ٹرانس فارم کرنا چاہتی ہے فرسٹ ٹرانس فارمیشن وہ چاہتی ہے ویمن ٹو ہیومن کہ عورت انسان میں بدل جائے عورت ابھی تک کمپلیٹ ہیومن ایکسپٹ نہیں کی گئی سلیو ایکسپٹ کی گئی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ عورت کو انسان کا درجہ ملے وائف ٹو ورگ میٹ وائف کو برابر کام کرنے والے کا درجہ ملے ڈاٹر ہوت ٹو مادر ہوت وہ چاہتی ہے کہ بیٹی بھکاری بیٹی بھکاری بدل جائے مادر ہوت ماں مہان میں پانٹنے والی کریٹ کرنے والی سخاوت والی انانمس ٹو ایڈنٹیکل وہ چاہتی ہے اب تک جس نے گمنامی کی زندگی جی ہے اس کو شناخت ملے گمنام شناخت میں بدل جائے ماضی میں آپ دیکھتے ہیں پچھلے سالوں میں دیکھتے ہیں کوئی نامور اتنے زیادہ عورتیں نہیں ہوئی کوئی سینٹسٹ پیدا نہیں ہوئی تو ان کی ایڈنٹی ہی ختم ہوگی کیونکہ وہ دب گئی انہوں نے وہ فالو کیا جو انہیں پیٹن مردوں نے دیا سلیف ٹو ایکول وہ چاہتی ہے کہ غلام برابر بن جائے اگنورنٹ ٹو ایڈوکیٹڈ اور جو کم پڑھا لکھا جاہل ہے وہ تعلیم یافتہ ہو جائے ڈریمر ٹو ڈرائیور ڈریمر ٹو ڈائیور جو خواب دیکھنے والا ہے خواب بننے والا ہے وہ حقیقت پسند بن جائے حقیقی کتاب پڑھی ہسٹری کی لیکن پھر اس نے خود جا کر سمندر کی نیچی جا کر دیکھا کہ کیا واقعی جو کتاب میں لکھا ہوا ہے خوبصورت جہاز کے بارے میں وہ جہاز واقعی ویسا ہے کہ نہیں ہے فیرڈ فیٹر ٹو سور فلائے وہ چاہتی ہے ڈری ہوئی اور زجیروں میں جکڑی ہوئی عورت وہ اونچی پرواز بھرے پراسس ٹو پراگریس بہت ہو چکا پراسس عورت صدیوں سے پراسس میں ہے بننے کے وہ پراگریس کرے ہیلپلس ٹو ہیلپر وہ بھیکاری بیٹی جو ہیلپلس ہے وہ بھیکاری وائف روزانہ پیسے مانگتی ہے وہ ہیلپلس ہیلپر بنے مدد کرنے والی بنے کیونکہ یہ مدد کرنے والا انڈیویولیٹی ٹو سبجیکٹیوٹی جو اس کی ذاتی سوچ ہے وہ پورا معاشرہ ایکسپٹ کر لے ہر جگہ اس کا بول بالا ہو اس سوچ کا جو اس کی پرسنل سوچ ہے وہ سوچ عمل میں بھی آئے سبجیکٹیوٹی بھی ہو وہ صحیح ہو پور ٹو رچ وہ چاہتی ہے غریب امیر میں بدل جائے پوری دنیا کی عورتیں ہی غریب ہیں مرد تو غریب نہیں ہیں عورتوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا ایموشنل ٹوریشنل ماں کے ہر بچے کے پاس گاڑی بینک بیلنس اور پراپارٹی ہوتی ماں کے پاس کیا ہوتا ہے ایموشنل ٹوریشنل جذباتی جذباتی لڑکیاں یہ بدل جائیں اقلی لڑکیوں میں اقلیت کا استعمال کریں ریچول ٹو ریالسٹک ریچول رسم و ریواج بدل جائیں حقیقت کے اندر رسم و ریواج یہ ہیں کہ ایک عورت گھر میں رہے گی صفائی کرے گی برطن دھوئے گی بچے پالے گی بچے کی پپی دھوئے گی ریالسٹک کیا ہے عورت برابری پر باہر جا کر کام کرے گی گھر میں آئے گی تو برابری پر کام کرے گی دیس اس ریالسٹک ایڈیٹیوٹ فیک ڈینائل آف سیکسوالیٹی عورت جوٹ بولتی ہے انکار کرتی ہے کہ مجھے تو سیکس کی فیلنگز ہی نہیں ہیں تو کہتا ہے یہ جو فیک ڈینائل ہے سیکسوالیٹی کا یہ بدل جائے بریو ایکسپٹنس میں کہ ایکسپٹ کرے عورت بھی مرد بھی کہ ہمارے اندر یہ فیلنگز ہیں اور فورٹین جیئر سے ہیں چودہ سال سے ہیں اور ان کو پورا ہونا چاہیے اور یہ کوئی اچھمبہ یا یہ کوئی پریشانی یا یہ کوئی بہت بڑا بہت بڑا برا کام نہیں ہے love to truth ایڈرائن رج کہتی ہے محبت کو دفع کیجئے truth سچ کو اپنا یہ محبت یہ ہے کہ آپ کسی پر مرے جا رہے ہیں اور truth یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہے کسی کے ساتھ مل کر کوئی پراغرسف کام کرنا ہے this is truth ایک دوسرے کا خیال رکھ ہے this is truth male dominant sexism اور مرد غالب یہ جو sex کے لیے harassment دیتا ہے sex کے لیے خریدتا ہے عورت کو اس کو transform ہونا چاہیے lesbianism میں کہ عورت عورت سے ہی sex کرے اس سے محبت کرے and politics of sexuality اور یہ sex کی جو سیاست ہے sex کا جو کھیل ہے اس کو بدلنا چاہیے to politics of actuality حقیقت کے کھیل میں اب محبت عشق معاشقے چھوڑ دیجئے اب actual دنیا کو اپنا ایے actual دنیا کی politics میں حصہ لیجئے کہ مسائل کیا ہے بیماری کیا ہے بھوک کیا ہے غلامی کیا ہے اس کی politics میں حصہ لے ویسے تو یہاں تک پیرا گر پڑھنے کے بعد بھی آپ کا examiner سمجھ جائے گا کہ آپ کیا طوفان برپا کرنے والے ہیں اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ 19 marks والا ہے out of 25 a change of world آپ کو جس طرح میں نے bold کر کے world لکھ کر دیئے ہیں اور نوٹس میں آپ نے ویسے ہی highlight کرنا ہے pointer کے ساتھ a change of world دنیا کی تبدیلی یہ book کا نام ہے جس کے اندر آرنٹ جینیفر ٹائگرز لکھا ہوا تھا پوئم لکھی ہوئی تھی آرنٹ جینیفر کریٹس ٹائگرز آرنٹ جینیفر نے ٹائگرز بنائے leaping across the canvas جو کہ چھلانگ لگا رہے ہیں canvas سے باہر canvas کیا ہے وہ painting والا تنہ ہوا کپڑا آرنٹ جینیفر نے ٹائگرز بنا رہے ہیں جو کی canvas سے باہر چھلانگ لگا رہے ہیں they are bright brave and vibrant یہ ٹائگرز bright ہیں brave ہیں اور پرجوش ہیں they are not afraid of the men dominant یہ ٹائگرز قریب تھیرے مرد مرد حاکم مردوں سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں یہ کس کے ٹائگرز ہیں ایک عورت کے ٹائگرز ہیں یہ ٹائگرز اصل میں عورت کے contents qualities کی ٹائگرز ہیں in spite of her husband's limitations آنٹ جنیفر کی husband نے گو کی آنٹ جنیفر پر سو سو limitations لگا رکھی ہیں in spite of her own death اس کے باوجود کہ آنٹ جنیفر کی موت ہو گئی ٹائگرز of women's contents لیکن عورت کی qualities کے ٹائگرز ٹائگرز of possibilities عورت کی possibilities وہ کیا کیا possible کام سر انجام دے سکتی ہے پرفارم کر سکتی ہے اس کے ٹائگرز ٹائگرز of escape یہ بغاوت کے ٹائگرز from unhappy traditional married life ناخش ریویتی شادش شدہ زندگی سے بھاگنے والے یہ ٹائگرز will continue leaping یہ چھلانگ بنائی ہوئی جہاز میں گوتہ لگا کر جاتی ہے there she finds fake prills of history تو اسے پتا چلتا ہے کہ history جوٹی جوٹی سج دھج کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جب عورت کے کبار کو زیر سمندر وہ دیکھتی ہے خود انیلائز کرتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ میں نے جتنی بھی history کی کتابیں پڑھی تھی جوٹی مقدس کہانیاں پڑھی تھی وہ سب کی سد محض ایک جوٹی روشنی ہے اور انیلائز کرتی ہے کہ عورت تو تباہ شدہ ایک جہاز ہے جو کہ گل سڑ رہا ہے تو کنٹراسٹ آگیا history نے myths نے مقدس کہانیوں نے اسے بتایا کہ عورت بہت ہی کمال خوبصورت اور کمفورٹیبل زندگی گزار رہی ہے حقیقت میں جب عورت کو وہ دیکھتی ہسٹری میں جو کچھ بتایا گیا تھا غلط تھا ماضی میں بھی عورت گلان سران کا شکار تھی اب آگومنٹ شروع ہوتے ہیں جج کے سامنے اور جج آپ ہیں واہ 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 آپ سٹوڈنٹ ہمارے جج ہیں کیس لڈ رہی ہے ایر ڈرائن ڈچ اور ملزوم ہے دیمن اور ظالم ہے میں مرد ہسٹری کس نے لکھی مردوں نے لکھی اور تون نے لکھی ہسٹری سیز ویمن وز ایپی ان ہر لیمیٹی ڈومیسٹک لائف ماضی میں عورت اپنی محدود گھرے لو زندگی میں بہت خوش تھی ریک سیز عورت کا ریک کبار کہہ رہا ہے میں خوش نہیں تھی میں تھی میں ہوں میں اس وقت بھی کوشش کر رہی تھی آج بھی سٹرگل کر رہی ہوں کہ میں بچ نکلوں کسی طرح سے بھاگ جاؤ کہاں سے فرام ڈومیسٹک کیج یہ جو خوبصورت سا ڈومیسٹک گھرے لو پنجرہ ہے اس سے میں بھاگ جاؤں ہسٹری کہتی ہے عورت آزاد تھی تمام پریشانیوں سے نہ اسے شہرت کی پریشانی تھی نہ اسے بدنامی کی پریشانی تھی نہ اسے ارننگ کی ٹینشن تھی نہ اسے لرننگ کی ٹینشن تھی وہ تو بہت مزے کی زندگی جیتی تھی عورت کا ریک کہتا ہے میں تھی میں ہوں مسلسل اندھیرے میں اندھیرے میں تھی میں اب بھی اندھیرے میں ہوں مجھے روشنی چاہیے میں کھلی روشنی میں آنا چاہتی ہوں تاکہ میں پہچانی جاؤں میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں فار موسٹ آف ہسٹری انانمیس سووز ویمن ورجینیا ولف ورجینیا ولف نے کہا تھا اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا وہاں پر کوئی گمنام چیز ہے اور وہ گمنام کون ہے وہ عورت ہے ہسٹری میں عورت سب سے زیادہ گمنام ہے ہسٹری سیز ویمن وز انجوائنگ ویل بلٹ ٹریڈیشن اینڈ ریلیجن جنابے والا عورت تو انجوائے کر رہی تھی ویل بلٹ بہترین سبردست ٹریڈیشن روایات کو اینڈ ریلیجن اور اس نے بہترین مذہب انجوائے کیے ہیں وقت کے ساتھ پانچ ہزار سال پہلے چار ہزار سال پہلے دو ہزار سال پہلے اس نے بہترین مذہب انجوائے کیے ہیں تو اسے اسی حال میں فاپس رہنا چاہیے ریک سیز چنابے والا میں تھی انکمفر میں ہوں انکمفر ان مردوں کے بنائے ہوئی سراؤنڈنگز میں مردوں کی بنائے ہوئی لیمیٹیشنز میں ہسٹری سیس ویمن ایز ایز آف مین عورت آدھا مرد ہے ارسٹوٹل نے کہا تھا فرائلٹی دائی نیم ایز ویمن شیخ سپیر نے کہا تھا کمزوری تمہارا نام عورت ہے تم تو بیالوجیکلی آدھی مرد سے ریکس فرائلٹی نوور کمزوری مزید نہیں آئی ایم شی آئی ایم ہی بیالوجی نے ثابت کر دیا کہ میرے اندر مردوں والے سارے عزا موجود ہیں اور مرد میں عورتوں والے سارے عزا موجود ہیں ایڈ رائن رچ نے کہا تھا آئی ایم شی آئی ایم ہی ہسٹری کلیم کرتی ہے ہسٹری کہ جناب والا عورت کو ہم نے مقام دیا وائف کا بیگم کا اور ہم نے اسے سجایا اسے سجایا اسے پھولوں سے لدہ فدہ ہم نے ایک وائف کا درجہ دیا ایم 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 سیکس ڈال مجھے سجایا گیا سیکس کے لیے میں مرد کے لیے جسٹ ایک سیکس ڈال تھی سیکس ڈال ہوں اور اس کا نام ہے وائف یاد رکھو آئی ایم نار اوائف میں وائف نہیں ہوں آئی ایم ایم انسان ہوں سلویا پلیت کہتی ہے گرلز آر نار مشین لڑکیاں اندر ہم دردی کے سکے ڈالے جائیں ڈالے جائیں ڈالے جائیں انٹو انٹل سیکس فال آؤٹ کہ آخر سیکس نیچے گر پڑے یعنی کہ مرد کیا کرتے ہیں عورتوں کو ہم دردی دیتے ہیں تم تو بہت مظلوم ہو تمہارے تو بڑے مسائل ہیں تمہار سب بڑی جاتی ہوئی ہم دردی کے سکے بھینکتے ہیں اور آخر ریزارٹ میں کیا کرتے ہن سے سیکس کرتے ہیں ہسٹری سیز ہم نے تمہارے لئے ہسٹری لکھی یہ کم احسان ہے تمہیں پتہ جلا کہ تمہاری عقاد کیا ہے تم کیا چیز ہو آریک سیز یس یو روڈ ہسٹری فور اس ہاں ہاں تم نے ہمارے لئے ہسٹری لکھی اور یہیں ایک تریجڈی ہے کہ مردوں نے ہسٹری لکھی ہماری ہم نے افسوس کہ نہ اپنی ہسٹری لکھی اور نہ ہی تمہاری ہسٹری لکھی کیونکہ ہم میں سے تو کوئی پراف بھی نہیں آیا کوئی اتار نہیں آیا ہسٹری سیس مقدس کہانیوں کے دور میں پانچ ہزار سال پہلے یا دو ہزار سال پہلے جناب والا عورت خوبصورت جہاز کی مانت تھی لیکن اس جدید عورت نے اپنے آپ کو بدصورت کبار بنا لیا ہے ریک سیس نو دیفور دی ایج آف میتز میں مقدس کہانیوں کے دور سے پہلے مقدس ہسٹری سے پہلے آئی واز آش آف بیوٹیفل کنٹنٹس میں ایک خوبصورت میں ایک جہاز تھی خوبصورت جہاز نہیں میں ایک جہاز تھی آف بیوٹیفل کنٹنٹس جس کے اندر خوبصورت جہر تھے کوالٹیز تھی ایج آف میتز جب سے ہسٹاریکل بکس آئیں جب سے مقدس کہانیوں کی کتابیں آئیں ہیڈ میڈ می اگلی ریک انہوں نے مجھے بدصورت ریک بنایا یعنی کہ ایڈرائن ڈیچ یہاں پر یہ کہتی ہے کہ عورت ہسٹری لکھنے سے پہلے مذہب کے آنے سے پہلے ایک خوبصورت کنٹنٹس والا جہاز تھی جب سے مذہب آئے اور مقدس کہانی آئیں اور جب سے ہسٹری آئی انہوں نے عورت کو بدصورت ترین بنایا لیکن سٹل میں باہر سے بدصورت نظر آ رہی ہوں لیکن اندر میرے ابھی بھی سلور ہے گولڈ ہے تانبہ ہے کوالٹیز ہیں ہسٹری سیس لیڈیز کم بیک ان دا پیس آف پاسٹ کیا اور تو آ جاؤ آ جاؤ ماضی کی امن میں واپس ریک سیس آئی ڈیزائن ڈیزائن ڈو کانڈی ڈیو آؤٹ فرام ڈا پاسٹ پریزن میتز میں منصوبہ سازی کر رہی ہوں کہ میں باہر نکل جاؤں پریزن کی بھی اور پاسٹ کی بھی مقدس کہانیوں سے کلچر سے کہاوت سے فرام ڈیمیجز کہ میں باہر نکل جاؤں میں ریکور کر لوں اپنے ڈیمیجز کو جو مجھے نقصان پہنچا ہے اور میں اپنے فالس کو منڈ کروں اپنے فالس سے باہر نکل جاؤں اور سیلیویا پلیت کہتی ہے کہ میں اپنے خوف سے باہر آجاؤں اب آپ کو کوشن آتا ہے فیمنزم پر تو آپ نے جہاں پر لکھا ہسٹری سیز تو وہاں پر لکھ سکتے ہیں مین سیز جہاں ریک سیز ہے وہاں پر لکھیں گے ویمن سیز اگر آپ کو کوشن آتا ہے فائنل نوٹیشن پر لکھئے تو پھر بھی آپ ہسٹری کے جگہ پر مین کر لیں ریک کے جگہ پر ویمن کر لیں جیبریل پر آجاتا ہے پھر بھی ایسا کر لیں کوشن جو بھی آئے گا میٹیریل یہی ہے اب اگر سپوز ایک پویم کی کریٹیکل اپریسیشن لکھنی ہے تو پھر آپ نے باقی پویمز کے نام کا صرف ذکر نہیں کرنا میٹیریل یہی لکھنا ہے صرف نام کا ذکر نہیں کرنا اگر آپ فائنل نوٹیشن پر لکھ رہے ہیں تو آپ جیبریل جو لفظ ہے وہ استعمال نہیں کریں گے دائیونگ انٹو ای ریک کا لفظ استعمال نہیں کریں گے باقی میٹیریل یہی ہے کیونکہ تمام پویمز کا تیم ریلیٹیڈ ہے ایک دوسرے سے امید ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہیں in جیبریل the lover is bright and dark at the same time kind and poisonous at the same time یعنی کہ وہ مہربان بھی ہے اور ذریلہ بھی ہے at the same time a ruin which does not consider the man as super man a ruin which مرد کو سپرمن نہیں جانتی کہ وہ سپرمن نہیں to prevail justice کے ہر جگہ پر انصاف قائم کر دے گا he is not a super man to prevail truth وہ سپرمن نہیں کہ ہر جگہ پر سچ کا بول بالا ہوگا سچ قائم کر دے گا to root out the girlish problems وہ سپرمن نہیں کہ لڑکیوں کے problems کو پہنچنے والے نقصانات ہیں اس کا خمیازہ دے گا اس کا پینانس دے گا اس کے پیسے دے گا she is still facing وہ مسئل damages جو ابھی تک عورت face کر رہی ہے اب دیکھیں جیبریل کی میں نے صرف اتنی سی explanation لکھی ہے اگر اس poem کی critical appreciation آئے گی تو آپ نے سارا material استعمال کرنا ہے پھر آپ صرف ذکر نہیں کریں گے آنٹ جینیفر کا نام استعمال نہیں کریں گے وہ material بھی لکھیں گے صرف اس کی وہ دو lines چھوڑ دیں گے جس میں especially میں نے اس poem کی بارے میں information دی ہے اگر آپ لکھ بھی دیں گے تو پھر بھی کوئی بڑا طوفان نہیں آئے گا آپ reference دے رہے ہوں گے دوسری poems کا ایسا سمجھ final notation جس انداز سے میں لکھا ہے آپ نے ایسے لکھنا ہے یہ at the same time end بھی ہے اور at the same time یہ ڈرائن ڈیج کا final notation تھا تو ہم نے اسے دورت انداز سے استعمال کیا ہے ساری technique لگا کے دیئے نئی technique سے اس کو paper checker enjoy کرتا ہے وہ آپ کو بہت اچھے marks دیتا ہے final notation of a drawing which is simple ایسے ہی آپ نے کولن ڈال نے اور ایسے ہی آپ نے جن جن چیزوں کو میں نے بولڈ کی آپ نے بولڈ کر نا ہے notes اگر ایک کھائیے enjoy کیجئے یہ کوئی boring study نہیں ہے final notation of a drawing which is simple a drawing which کا final notation بہت simple ہے that it will not be simple it will not be long نہ ہی تو یہ بہت سادھا معاملہ ہے اور نہ یہ بہت تیر سے آنے والا معاملہ ہے it will take a little time تھوڑا سا وقت لگے گا اے مرد حاکم تھوڑا سا وقت لگے گا to come out from the past present myths کہ ہم عورتیں بہار آ جائیں گی past اور present کی myths سے جوٹی کہانیوں سے history سے from my damages تھوڑا سا وقت لگے گا کہ میں عورت اپنے damages سے زخموں سے بہار جاؤ اپنے خوف سے بہار جاؤں گی تم دیکھنا ایک دن اسی عورت کی آزادی مرد حاکموں کی پسلیوں کو ریکس تباہ کر دے گی اب ریکس ایزا ورب استعمال کیا ہے ایک دن عورت کی ازادی حاکم dominant مردوں کی پسلیوں کو تباہ کر دے گی flesh of dominance ٹکرا جائے گی مرد حاکموں کی گوشت پوشت ہے heart of dominance اور مرد حاکموں کے دلوں سے ٹکرا جائے گی breath of dominance ان کی سانسوں سے ٹکرا جائے گی and brain of dominance اور حاکم مردوں کے ذہن سے ٹکرا جائے گی یاد رکھیں صرف مرد ہی حاکم dominant ظالم اور دبانے والے نہیں ہوتے اس میں 50% عورتیں بھی شامل ہیں جو کہ عورتوں کی دشمن ہیں ان کو limited کرتی ہیں تو آپ نے actual possibilities پر جانا ہے کہ کتنا possible آپ آزادی گین کر سکتے ہیں جاب کر لیں کوئی پڑھنے کیلئے چلا جاتا ہے باہر چلا جاتا ہے کافی آزاد ہو جاتا ہے possibilities دیکھیں کہ کیا ہے ایس ایڈران ڈرچ کہتی ہے ہم میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں یہ معاملہ جناب والا عورت کے رائٹس کا نہیں ہے اور مادر اور ڈاٹر یہ معاملہ ماں کے رائٹس کا نہیں ہے بیٹی کے رائٹس کا نہیں ہے یہ معاملہ پولیٹیکل ایکانومک اور سوشل ایکوالیٹی آف ایجنڈر یہ معاملہ ہے سیاستر پر معاشی طور پر معاشرتی طور پر ایکوالیٹی کا بیٹوین جنڈرز مردوں اور عورتوں کے درمیان کہنا چاہتی ہے آؤ ہم ڈاٹر بھیکاری نہ بنے ماتا کریٹر بنے مہان بنے فطرت نے ہمیں بنانے والا باٹنے والا بنایا ہے مردوں نے ہمیں بھیکاری بنایا ہے سو ہمیں کسی سے رائٹس نہیں لینے ڈاٹر کے ہم ڈاٹر ہیں نہیں مادر کے ہم مادر ہیں نہیں کیونکہ ہمارے رائٹس تو ہیں تم سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے ہمیں ہم جانور تو نہیں it's the matter of political economic and social equality it's not the matter of liberty to go out یہ 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 معاملہ عورت کے بہار نکلنے کی آزادی کا نہیں ہے کہ عورت بہار جا سکتی ہے کہیں پڑھنے یا نہیں جا سکتی عورت جاب پر جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی عورت کی بہار نکلنے کی آزادی کا معاملہ نہیں ہے جناب والا it's the matter of walk in the street without feeling unsafe یہ معاملہ ہے کہ عورت جب گلی میں سڑک پر وہ walk کرے تو وہ اس وقت unsafe feel نہ کرے اس کو دھڑکا نہ لگا رہا ہے کہ کوئی اسے کار میں آواز کسے گا وہ unsafe feeling نہ ہو اس کے اندر یہ معاملہ ہے یہ معاملات ویسے ہیں تو بڑے ہی گھنونے قسم کی یونیورسٹی اس سلیبس کو یونیورسٹی آپ کے سلیبس میں شامل کرتی ہے پتہ نہیں کیسے اور کیوں کرتی ہے it's not the matter that behind every successful man is a woman یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے یہ معاملہ نہیں ہے سر it's the matter that behind every successful woman is she herself معاملہ یہ ہے کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے وہ خود ہوتی ہے ہر کامیاب عورت اپنی کامیابی کی پیچھے خود یہ معاملہ نہیں ہے کہ مرد عورت کی حفاظت کرے گا it's a matter that معاملہ یہ ہے lady your silence will not protect you کہ عورت تمہاری خموشی تمہیں protection نہیں کر سکتی تم بولو اپنی آواز نکالو تو یہ معاملہ نہیں کہ مرد عورت کی protection کرے گا معاملہ یہ ہے کہ عورت کی خموشی اسے protect نہیں کرے گی جس طرح کہ جو شخص قانون سے غافل ہوتا ہے قانون اس کی مدد نہیں کرتا اللہ اللہ معاف کرے ایسی خوف ناک فلاسفی سے انڈ کریں گے question کا ایسی quotation کے ساتھ ایسے ہی لکھنی ہے جیسے جس جگہ میں نے لکھی ہے ایک سوچنے والی عورت سمجھنے والی عورت ایک سوچ سمجھ رکھنے والی عورت وہ روزانہ بلاؤں کے ساتھ سوتی ہے درندوں کے ایڈ ڈرائن ڈیچ سو نائس آف یو مائی واتس اپ 0300 4 6 5 305 یو کنٹیکٹ می فار نوٹس ایڈ آڈیو لیکچرز اور بھی آڈیو لیکچرز ہوتے ہیں صرف یہی نہیں ہوتے تو کیوں آپ کس لے بس کو کور کرتے ہر لحاظ سے ساری سٹویشن آپ کے سامنے ہے کرونا کے پیش نظر یونیورسٹیز منجمنٹ دو سٹرانگ اپینین رکھتی ہیں یا تو اگزام ڈیسمبر 2020 میں ٹریڈیشنل ریٹن فارم میں لیے جائیں ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے پاکس میں سٹیڈیمز میں اگزامنیشن سینٹرز پر جیسے باہر کے ملکوں میں اگزام کنڈکٹ ہو رہے ہیں سٹیڈیمز میں ویسے ہی آپ کی اگزام کنڈکٹ کریں سیکنڈ اپینین ہے اگر حالات نارمل نہ ہوئے تو پارٹ ون اور پارٹ ٹو کا اگزام جون 2021 میں یعنی اگلے سال اکٹھے اگزام لے لیے جائیں پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے سٹوئنٹس آف پارٹ ون آف بی اے ایم اے مست پرپیر دیم سلس فار بوت پارٹ اگزام ڈیسمبر میں ہوں یا نہ ہوں سیپٹیمبر میں دو ماہ بعد آپ کے پارٹ ٹو کے داخلے چلے جائیں گے زہری بات ہے پھر یونیورسٹی اسی آپشن پر آئے گی کہ ڈیسمبر میں لازمی لینا ہے ایک ہی دفعہ بڑی منجمنٹ کرو اور صحیح منجمنٹ کرو اور جون میں اگلے سال اگزام لے لو کمپوزنٹ آپ دونوں پارٹ کی پرپریشن رکھیں اس سے اب زیادہ میچور ہوں گے بوریت سے بچیں گے آپ کا سال بھی بچ جائے گا so be at home be safe and healthy and keep yourself busy in mental exercise جب اب پارٹ ٹو کو ساتھ لیں گے آپ ایک سال اور بڑے ہو جائیں گے آپ کی mental exercise زیادہ اچھی ہوگی زینی ورزش آپ پارٹ ون بھی زیادہ اچھا کریں بھاری پتھر جو آپ نے اٹھا رکھ گیت گانے سٹوریز ڈرامے اور کیا ہے اس میں اپنے نرز کو مضبوط رکھیں بیزی رکھیں پارٹ ٹو کا سلیبس لائٹ موڈ میں شروع کریں آخر آپ آپ لوگ ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں آپ کے باہر آپ کے دروازوں سے باہر موت ہے ہنسلہ رکھیں روز روز کی نیوز سے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں نیوز آتی رہے گی سنتے رہیں بس ایوری ڈی کیپ یورسل بیزی ایڈ ہوم سمپل اور یہ سبجیکٹ ایسا ہے جس کی ہر چیز آپ کو گھر کے اندر پروائیڈ ہو سکتی ہے اور آپ بستر پر دراز مزے سے ایک دنیا میں رہیں ایک سال انجوائے کریں ان بکس کو جو لوگ ان بکس کو بھی انجوائے نہیں کرتے وہ چھوڑ دیں وہ سٹڈی نہ کریں ہمارے ساتھ نہ رہیں جن کو سٹوریز گانے ڈرامے پڑھنے میں بھی تکلیف ہے وہ کہتے یہ ایک وزن ہے جو ہم نے سروں پر اٹھا رکھا ہے آپ کی ایک اور ڈیوٹی بھی ہے رسپانسی بلیٹی ہے اس مشکل دور میں اپنے ویٹس اپ کے ذریعے اپنے دوستوں کو اپنے ٹیچرز کولیکس کو مشورہ دیں کہ وہ بیکار میں وقت نہ گزاریں بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گھر بیٹھے ایف اے کریں ایف اے ہیں تو بی اے کریں ایم اے انگلش کریں کریٹیو رائٹنگ سیکھیں سپوکن انگلش کریں جب تک حالات ٹھیک ہوتے ہیں تب تک آپ ماسٹر ڈگری ہولڈر بن جائیں گے اگزام تو یونیورسٹی لینے لینے ہی لینے ہے نہیں تو یونیورسٹی بوک سے مر جائے گی آپ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کریں اپنے اوپر انویسٹمنٹ کریں کرونا سے پہلے جو ٹیچر ٹین تھاؤزنڈ پے لے رہا تھا دو سال بعد کرونا کے بعد ٹوینٹی تھاؤزنڈ پے لے گا اپنی ڈگری کی وجہ سے اور یہ کام کار خیر ہے آپ کی وجہ سے کوئی پڑ جائے گا نہ جانے کیا بلا بن جائے میں نے ایف ایسی کے بعد ڈگری والی تعلیم کو پکا پکا ٹاٹا بائی بائی کر دیا پھر فائی ویئرز کے بعد مجھے ایک آدمی تھری بائی فائی انچز کی ایک پرچی تھما دیتا ہے جس پر لکھا ہے خالد تم دوبارہ سٹڈی شروع کرو بی گریجویٹ میں نے اسلام آباد میں آپ کی جاب کا بند بس کر لیا ہے ارشد بھائی میں سٹڈی میں جڑ گیا ایسا گم ہوا کہ آپ کے سامنے ہوں اگر مجھے ارشد بھائی ناک نہ کرتے تو میں یقین ان ایک ادنا سا کلر ہوتا اور آپ آج یہ ویڈیو نہ دیکھ رہے ہوتے سو یو مست پر فارم یو رس پانس بھائی ان دیس ٹو یر اف کرونا ان کریج یور فرن س فر 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 دی ان ان کریج یور سیل فر پر 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 ٹو نو اف نو بڈ